السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وکی بھائی نے ہمیں کہا تھا ہمت نہ آئے گیند کو ٹھیک جگہوں پر ڈالتے نہیں کیونکہ پٹ پر فاس بولنگ کے لیے اونچ نیت مجود ہے حسن علی نے دنیا کرکٹ کے مائناز بولر کے بتائی ہوئے ٹوٹ کےو سے پڑتا اٹھا دیا جانئے کیا کیا پڑتے ہیں آج کی ویڈیو میں لیکن دوستو اس سے پہلے ہے چوٹی سی گزارش کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام کرکٹ کے متعلق نئے نئے ویڈیو کے نوٹفیکیشن ملتے رہے ہیں آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فاس بولر حسن علی نے پانچ میں دن کے کھیل کے وقفے پر بولنگ کوچ وکار یونس کی جانت سے دیئے گئے مشورے سے پردہ اٹھا دی پاکستان نے جنوبی افریقہ کو کامیابی کے لیے تین سو ستر رنز کا حدف دیا جو اگر حاصل کر لیا جاتا تو پاکستان میں ٹیسٹ ریکارڈ ہوتا جس کے جواب میں جنوبی افریقہ نے کرم ایک سو آٹھ رنز کی سینٹری کی بادورت مارچ میں دن کے کھیل کے وقفے پر تین وکٹوں کے نقصان پر دو سو اکتالیس رنز بنا لیے تھے اور دوستو پھر کیا ہوا پاکستان ٹیم نے نئے گیند حاصل کرنے کے بعد حسن علی کو لگایا انہوں نے ساٹھ رنز دے کر پانچ کھلانی کو آؤٹ کیا اور شہنشاہ افریدی نے اکاون رنز دے کر چار کھلانی کو آؤٹ کیا انہوں نے شاندار سپیل کی بدولت جنوبی افریقہ کے میڈر آورڈر اور سونگ بولنگ کے ذریعے دو سو چھتر رنز پر آل آؤٹ ہو گئی سنہ علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا وکی بائی نے اور بکار یونس نے ہمیں کہا تھا ہمت نہ ہارے گیند ٹھیک جگوں پر ڈالتے رہیں پیچ فاسٹ بولنگ کے لیے اونچ نیچ موجود ہے لہٰذا ہمارا منصوبہ تھا وکٹین پیچ میں اور بولنگ کی جائیں ہم نے نئی گیند کا استعمال کر کے جس نے کام تمام کر دیا تو دوستو حسن علی نے اس میچ میں ایک سو چودہ رنز کے ایوز دشکار کیا اور جنوبی افریقہ نے اپنی آخری سات نے صرف تیتیس رنز پر گوا دی تو دوسری جانب پاکستان ٹین کے مایناز کپتان بابر آزم نے بھی تسجیم کیا ہے جنوبی افریقہ کی مضاہمت ان کے لیے چیلنگ بن گئی تھی بابر آزم کا کہنا تھا کہ حسن علی نے ٹومیسٹک کرکٹ میں اپنا تجربہ برپور استعمال کیا ہے بابر آزم نے بتایا ہے جب مار کر ہم کھیل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا میچ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا لیکن ہمیں پھر بھی معلوم تھا اگر ایک وکٹ بھی ہمیں مل گئی تو ہم یہ میچ میں واپس آ سکتے ہیں دوستو ہم آپ کو یہاں ایک بات بتاتے چاہیں اس سیریز میں پاکستان نے دو صفر سے کامیابی حاصل کی پاکستان نے ٹوٹل سوت افریقہ خلاف بارہ ٹیسٹ سیریز کھیلی ہیں جنوبی افریقہ خلاف پاکستان کے محض یہ دوسری کامیابی ہے تو دوستو پاکستان ٹیم کو آٹھ سیریز میں شکست ہوئی اور تین سیریز ڈرا رہی پاکستان نے پہلے ٹیسٹ کراچی میں سات وکٹوں سے جیتا تھا